اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سولہ اکتوبر کو نامز کا انٹی تیس کنڈکٹ ہوا اور اجعلیٰ نومبر کو اس کا اوفیشرودرح جاری کیا گیا تو اب جو ہے وہ اے ایم سی کے اڈمیشن بھی سٹارٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو نامز کے پرائیوٹ میٹکل کالجز ہیں ائن میں بھی اڈمیشن سٹارٹ ہیں تو اگر ہم جو نامز نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اس کے ایکارڈنگ اس کو دیکھیں تو اس میں صبح پہلے نمز نے اپنے پرائیوٹ سیکٹر کے میڈکل کالجز اور تینٹل کالجز کی ڈیٹیلی بتائی ہے کہ کون کون سے ہیں ان میں کرے ہم پہلے میڈکل کالجز کی بات کریں تو ان میں وحہ مڈکل کالج واہ کینٹ ہے ہائی ٹیک انسٹیٹ آف میڈکل سائنس اس ٹیکسلا کینٹ سی ایم ایش کھاریان میڈکل کالج کھاریان کینٹ سی ایم ایچ لاہور میڈکل کالج انسٹیٹ آف تینٹسٹری لاہور کینٹ کراچی انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ملیر کنٹ، کوئٹا انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کوئٹا کنٹ، فانڈیشن یونیورسٹی میڈیکل کالیج اسلامباد، بیریہ یونیورسٹی میڈیکل اینڈینٹل کالیج کراچی، فیضائیہ رتفہ میڈیکل کالیج کراچی، فیضائیہ میڈیکل کالیج اسلامباد اور سی ایم ایچ انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز باہول بورکنٹ اور اگر پرائیوٹ سیکٹر دینٹل کالجز کی بات کریں تو یہ پانچ دینٹل کالجز ہیں فانڈیشن یونیورسٹی کالج آف ڈینٹیسٹری اسلامباد سی ایم ایچ لاور میڈیکل کالج انڈ انسیٹیٹیوٹ آف ڈینٹیسٹری لاور کینٹ ہائی ٹیک ڈینٹل کالج ٹیکسلا کینٹ بیریہ یونیورسٹی میڈیکل آف ڈینٹل کالج کراچی سیمز ڈینٹل کالج ملتان اگر الیڈیولیٹی ایک ریڈیری کی بات کریں تو یہ جتنی بھی سیٹس ہیں یہ اوپن مرٹ کی ہیں ان میں ساری ڈسٹنکشن کو ختم کر دیا گیا سارے ایوٹوں نے انہیں ختم کر دی ہیں یہ جو اوپن مرٹ کی سیٹس ہیں ان کے بات کر رہے ہیں جو باقی پہنگ کرڈیٹس کی سیٹس ہیں یا میڈیکل کرڈیٹس کی سیٹس ہیں وہ انکلوڈن ہے ان سے ہٹکے ہم اوپن مرٹ کی بات کریں کیونکہ اپن مرٹ میں پہلے فورن سیٹس تھیں اب ان فورن سیٹس کو بھی انہوں نے اپن مرٹ میں ہی مرج کر دیا چاہے اب کوئی فورنر ہے ڈوال نیشنلیٹی ہولڈر ہے اوبرسیز پاکستانی ہے پاکستانی ہے تو ان سب کو ایک ہی اپن مرٹ پہ ہی سب کو کمپیٹ کرنا ہوگا سب کو اس پہ ہی اپلائی کرنا ہوگا اس کے بعد اگر اپن مرٹ دیٹرمنیشن اور اٹمیشن شیڈیول کا دیکھیں تو اس میں ایم کیٹ فار نمز یعنی نمز نے جو سولہ اکتوبر کو انٹی ٹیسٹ لیا تھا اس کی ففٹی پرسنٹ ویٹیج ہے یعنی اس سال جو پی ایم سی کا ایم کیٹ ہے چاہے وہ پنجاب میں یو ایچ ایس نے لیا ہو سندھ میں ڈاؤ یونیورسٹی نے لیا ہے یا کے پی کے میٹا کے تھوڑا جس بھی یونیورسٹی کا ٹیسٹ تھا پی ایم سی کا وہ ویلڈ نہیں ہے نمز میں اٹمیشن کے لیے نمز میں اٹمیشن کے لیے آپ کو نمز ایم ٹی کی بنیاد بھی اپلائی کرنا ہوگا اگر کسی بچے نے نمز نہیں دیا تو وہ نمز کے پرائیوٹ میڈکل کالجز میں اپلائی نہیں کر سکتا پی ایم سی کی بنیاد پہ اس کے بعد ایف ایس ای کی فورٹی پرسنٹ ویٹیج ہے اور ایف ایس ای کے بھی کمپلیٹ سبجیکٹس کی اس کے بعد میٹرک ٹین پرسنٹ ہے اور جیسٹریشن جو ہے وہ منڈے ٹونٹی فنس نومبر سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے چودہ دسمبر کی شام چار بے تک اس کے بعد افزے قرآن کا ٹیسٹ ہے بیس دسمبر کو اور جو افزے قرآن کے نمبر ہیں یہ آپ کے میرٹ میں ایڈ نہیں ہوں گے یہ ایڈ ہوں گے آپ کے جو ایف ایس ای کے نمبر ہیں ان کے اندر ٹونٹی نمبر مارکس اس کے انکلیود ہوتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ وزٹ کریں گے نمز کی ویب سائٹ www.numspark.education.pk اس کے بعد یہ سب سے اہم مرلہ ہے جس میں ایک سر بچے جو ہے وہ confusion کا شکار بھی ہوتے ہیں اور غلطی کے چانس بھی یہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں کالجز کی پریفرنس کس طرح سے کرنی ہے تو اس میں آپ نے 4500 فیس جو ہے وہ سمیٹ کروانی ہے حیرت کی کسی بھی برانچ میں آپ سمیٹ کروانی ہے اس کے بعد جب آپ آن لائن کر رہے ہوں گے اپلائے تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ چاہے آپ ایم بی بی ایس میں سنگل کرنا چاہیں یا صرف بی ڈی ایس میں کرنا چاہیں تب بھی فیس 4500 ہی ہے اگر آپ دونوں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں بھی کریں گے تب بھی فیس 4500 ہی ہے یعنی الاغ الاغ نہیں ہے پھر اسی طرح جتنے بھی کالجز کو آپ سلیکٹ کرنا چاہیں گے سب کے لیے فیس کالیکٹیولی 4500 ہے ہر کالجز کے لیے الاغ الاغ 4500 کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے کیونکہ یہ سنٹرل ایڈمیشن ہو رہے ہیں نمز کے تروں تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب اپلائی کر رہے ہوں تو آپ سارے میڈیکل کالجز کو سلیکٹ کر لیں آپ پریفرنس دیکھ لیں پریفرنس سیٹ کرتے ہوئے آپ سب سے پہلے اپنے میرٹ کو دیکھ لیں آپ کو پیچھلے سال کے جو میرٹس ہیں ان سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا میرٹس تھے اور آپ کا کس میں ہو سکتا ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا میرٹ دیکھیں اس کے بعد آپ اپنے لوکالیٹ کو دیکھیں مثلا یہ نمز کے جو میڈیکل کالجز ہیں ان میں پورے پاکستان سے بچے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا صوبہ پنجاب ہے تو آپ کوشش کریں کہ پنجاب کے میڈیکل کالجز میں آپ کا ہو جائے یا اگر آپ رولپنڈی اسلامباد کے قریب سے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اسلامباد کے جو میڈیکل کالجز ہیں ان میں آپ کا ہو جائے جو بھی آپ کے قریب پڑھ رہے ہیں اگر آپ صند سے ہیں تو آپ کوشش کریں آپ کے کریچی کے میڈکل کالجز میں جو نمز کے پریمیٹ میڈکل کالجز ہیں ان میں ہو جائیں تو اس لئے یہی چیزیں آپ نے دھیان رکھنا ہے ایک پریفرنس اس کی بنیاد پر ہو سکتی ہے کہ آپ کو قریب کون سا پاڑ رہا ہے دوسری پریفرنس آپ کی میڈک کے ساب سے بھی ہو سکتی ہے اور تیسری پریفرنس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیسٹ میں دیکھنا ہو کہ فیسٹ کس کی کم ہے اور کس کی زیادہ ہے اگر کم فیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر کوٹا ایک بہت اچھا اپشن ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ سیٹیں جو ہے وہ کوٹا کی طرح ڈیوائیڈڈ ہیں پنجاب کے بچوں کے لیے صرف بارہ سیٹس ہیں کوٹا کے اندر بیسکلی کوٹا انسٹیوٹا میڈیکل سینس جو ہے وہ بلوجستان کے بچوں کے لیے ہے لیکن اس میں دوسرے صوبوں کی ریزرڈ سیٹس ہیں اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہی چیزیں ہیں کہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے لیے آپ نے اپلائی سیپرٹلی کرنا ہے یعنی آپ نے اپلائی کرنا ہے سیپرٹ سے مرادی ہے کہ آپ نے دونوں آپشنز کو ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس دونوں کو اگر ٹک کریں گے تو مطلب کہ آپ کا دونوں میں ایڈمیشن ہوگا اگر آپ صرف ایم بی بی ایس کو چوز کر رہے ہیں تو آپ کو بی ڈی ایس کے لیے وہ کنسیڈر نہیں کریں گے اس طرح میڈیکل کالجز میں بھی جس کالج کو آپ سلیکٹ کریں گے اس کے لیے وہ آپ کو کنسیڈر کریں گے تو سیف سائٹ برینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سارے کالجز کو پریفرنس وائز جو ہے وہ سب کو سلیکٹ کر دیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے اگر میرٹ میں اپن ڈاؤن آتا بھی ہے تو آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا جتنے اس معاملے بچے پوچھتے ہیں جن کا ایٹی فائی پرسنٹ سے اباب ایگریگیٹ بن رہا ہے وہ سارے بچے جو اپلائی کر دیں ان کے چانس سٹرونگ ہیں اگر آپ پنجاب میں رہنا چاہ رہے ہیں تو پنجاب میں تقریباً ایٹی سیون ایٹی ایٹ پرسنٹ والے جنب بچے وہ زیادہ سیف ہیں جبکہ ایٹی فائی تک یا ایٹی فور تک جو ہے وہ آپ کے چانس ہیں کراچی کے جو میڈیکل کالجز ہیں وہاں پہ آپ کا ہو سکتا ہے تینکیو